اسلام علیکم بوئیز ویلکم بیک تو اندر ولوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹا خیر خیریہ سے مزے میں انجوائی کر رہے ہوں گے اسلام علیکم بوئیز ویلکم بیک تو اندر ولوگ یہ آپ سب ٹھیک ٹا خیر خیریہ سے مزے میں انجوائی کر رہے ہوں گے اچھا بوئیز آج کا جو ہمارا پلین ہے وہ پلین یہ ہے کہ گاڑی کو شو کے لیے ریڈی کرنا سٹارٹ کریں گے اور آج کا سب سے پہلا کام جو ہے جو سب سے مین اور میجر کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیٹل سے تو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا اس کا جو ہے ہمیں بونٹ ماؤنٹڈ اگزاust کروانا ہے تو آئی ہوپ کہ اس میں رات ہو جائے گی یہ کافی لمبا کام ہے اس کے لیے ہم نے کچھ سمان خرید ہے وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر سیکوئنس وائز کام چلتے جائیں گے آپ لوگوں پتہ ہے پاکویز آٹو شو کراچی آرہا ہے ڈیسیمبر میں آئے گئے اس سے پہلے پہلے ہمیں گاڑی ریڈی کرنی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے کام کروائیں گے کافی کام پینڈنگ ہے کیونکہ لازشو بھی میں نے میرے شال میں پاکویز کا ہی اٹینڈ کیا تھا جب سے گاڑی کسی شو میں نہیں گئی ہے نہ ریڈی ہوئی ہے تو کافی چیزیں جو ہے ویر انٹیر بہت زیادہ ہے پینٹ کے اشیوز ہیں جگہ جگہ پہ بمپرز باڈی کیٹس کی سیریز چلی رہی ہے وہ ایک مسئلہ ہے وہ بھی آپ کو میں بریٹھلی بتاؤں گا کہ کافی ٹائم ہو گیا ولوگز آ رہے تھے اور باڈی کیٹس بھی ریڈی نہیں ہوئی ہے اس کا بھی ایک اشیو ہے تو چلیں اچھا تو بوئیز بونٹ ماؤنٹڈ اگزاست کے لیے جو ہمیں جو جو آلٹریشنز کرنی ہے وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جو بیٹری ہمیں یہاں سے بیٹری ہٹانی پڑے گی اور یہ یا تو ہم لوگ ڈگگی میں اس کو رکھیں گے یا پھر پیسنجر سائٹ پہ جو ہے پیرو کے پاس ماؤنٹ کر دیں گے اس کی جتنی بھی وائرنگ ہے وہ سب یہاں سے اندر چلی جائے گی جو فیزیبل آپشن ہوگا ایزی آپشن ہوگا ڈگگی یا پیسنجر سائٹ وہ دیکھ لیں گے اس حساب سے پہ اس کو ماؤنٹ کر دیں گے اس کے علاوہ دوسرا جو ہمیں پرابلم کرے گا وہ یہ ہے ایئر انٹیک ایئر انٹیک کے لیے ہمیں ایس ایس کی پائپنگ کروانی پڑے گی پراپر یہاں پہ ایک یو بینڈ لے کے انٹیک کو اس جگہ پہ لانکہ ہم لوگ فٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ کافی ایم پر اس پر کھلی جگہ ہے ایزی ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہمیں پرابلم آئے گی بیچ میں وہ آئے گی یہ ایسی کی پائپنگ کی اس ایسی کی پائپنگ کو کئی اور لے جانا پڑے گا میری بات ہوئی تھی ایسی والی سے تو وہ کہہتا ہے کہ اس کو بالکل بیک سائٹ پہ لے جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے یہ بیٹری کا نیچے آپ لوگ دیکھنا ہے بیٹری کا نیچے سٹینڈ ہے جس کے اوپر بیٹری رکھی ہوئے یہ ریموو ہو جائے گا تو اس کے بعد ہوپ فولی کافی جگہ ہو جائے گی کہ ایزی لی ایڈزاوست کی پائپنگ ہوگی سب کچھ ہو جائے یہ کام کرنے کے بعد ہمیں پھر بونٹ کٹنا ہوگا اور بونٹ کٹنے کے لیے یہ اس کا جنون بونٹ ہے یہ اتار کے میں گھر میں رکھیں گا اور ایک سیکنڈ انڈ بونٹ میں دوسرا قابلی بونٹ جو کلاتے ہیں وہ لے کے آیا تھا اور ایک اس کے جنون ہیڈرز لے کے آیا تھا تو ہیڈرز میں تھوڑی سی آلٹریشن ہوگی بونٹ میں آلٹریشن ہوگی تو یہ دونوں چیزیں اس کی اوریجنل اتار کے گھر پہ رکھیں گے آفٹر مارکٹ جو ہیں وہ قابلی سامان جو ہے اس کو انسٹال کر کے پھر اس پہ جو بھی ہم ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں وہ ہم کرتے رہیں اچھا یہ ہے یوز بونٹ سب سے پہلے تو ایکزاوس لگے گا ایکزاوس کے بعد اس کے حساب سے اس میں کٹنگ ہوگی پھر یہ آخر میں پینٹ ہوگا اور ہیڈرز جو ہیں وہ یہ ہیڈرز میں اس کے ان میں کچھ آلٹریشن ہوگی کچھ نہیں کافی آلٹریشن ہوگی تو چلیں بوئیس بس چلتے ہیں کام سٹارٹ کرواتے ہیں آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں جمعہ بھی ہے جمعہ کی نماز بھی ہے اور میں سٹریٹ یونیورسٹی سے ہی آ رہا ہوں اور یہ جو ولوگز لیٹ آ رہے ہیں یہی وجہ ہے میں یونیورسٹی میں بہت زیادہ بیزی تھا تو بس چلتے ہیں اور آج کے کام سٹارٹ کرو موسیقی موسیقی بوئیس اس کا فرنڈ ماؤنٹ انسٹال ہو رہا ہے کھول رہا ہے اتار رہے ہیں اس کو ایک میٹ ایک میٹ اتار نکلے رہا پہلے موسیقی موسیقی اگزاست بہر آگیا ہے اور یہ نیچے ٹکرا ٹکرا کے اس کی حالت ہوئی ہے اس پیڈ بریکر پہ پورٹ ہولز پہ اور جگہ جگہ ٹکرا کے خیر اب اس کی یہ فرنٹ گارنشز سب کھولیں گے ہیڈرز کھولیں گے اس کے وریجنل ہیڈرز نکالیں گے بونٹ نکالیں گے اب یہاں پہ کافی جگہ بن گئی ہے اب بس دو کام رہ گئے ہیں ایک تو یہ والی وائرنگ سیٹ کرنی ہے یہ والی وائرنگ کو پیچھے لے کے جانا ہے بوڈی کے اندر اور دوسرا یہ جو اے سی کی پائپنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو پھر اس کو ری لوکیٹ کریں گے وانہ اس کو ایزٹس چھوڑ دیں گے توٹ گیا اندر ہی توٹ گیا اندر ہی توٹ گیا توٹ پڑی اس کو ساڑھے بارہ بجے بلایا تھا اور ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی روک 3.51 چار بجے آرہے ہیں ساڑھے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے تم کیا سمجھ رہے ہیں میں ڈالوں گا یہ کٹ دوں گا یہ کٹ ہو جائے گا دو بج کے بائیس منٹ پر آئیے آپ کو چار بجے آئے ہو ابھی نو منٹ ہے چار بجے کہاں جا رہے ہیں ابھی یار ٹیک منوانے موسیقی ٹیپ لگنا رہ گئی تھی ٹیپ لگنا رہ گئی تھی ٹیپ لگ ہم لوگ ٹیپ لینے چلے گئے تھے تو کافی ٹائم لگیا تھا اور واپس آنے تک اندیرہ ہو گیا تھی تو گاڑی کو ایزٹس لے کے آگئے تھے باقی جو کام ہو گئے تھے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی ڈسرائب کر دیتا ہوں اچھا اپنے پرانوالا دوبارہ لگا دیا تھا اس کے علاوہ جو ہے بیٹری ہم نے یہاں سے ریموف کر دی ہے وائرنگ اس کی الیکٹریشن سے ساری پیچھے کروا دی تھی بس کام یہ رہ گیا ہے کہ یہ گراؤنڈ کی وائر ہے اور ایک یہ پوزیٹیف کی یہ دونوں اندر جانی ہے تو بیٹری اندر ماؤنٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو ہے بیٹری کا سٹینڈ بھی ریموف ہو گیا تھا اب یہ ار انٹیک ہم نے نکالا ہوئے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے کافی جگہ ہے یہاں پر ایزیلی ایگزاوس کی پائپنگ ہو جائے گی اور ایگزاوس انسول ہو گیا گا کوئی شو نہیں ہے اس میں باقی یہ جو رسٹ آئے بھائی ہمیں اس کو ٹریٹ کرنا ہے انٹی رسٹ وغیرہ اپلائے کریں گے اس کے بعد اس کے اوپر ریڈ آکسائیڈ اور رسٹر وغیرہ کر کے کلر اس کو جو پروسیس ہوتا ہے وہ کمپیٹ کریں گے تاکہ یہ مزید خراب نہ ہو تو بس چلتے ہیں آج اس کو جا کے اس میں دوسرا ایگزاوس لگواتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ فلیم کیا رسپونس آتا ہے اس پر کس طرح سے کام کرتے ہیں تو بس بیٹری لگاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بوئیس یہ ٹپ ہم لے کر آگئے تھے اس میں انسٹال کرنے کے لیے ایگزاوس ٹپ جو ہے اسی کی وجہ سے لیٹ ہوئے تھے بس اب چلتے ہیں بیٹھتے ہیں گاڑی نکالتے ہیں اور اس کے باقی کی کام کرواتے ہیں کیا کر رہا ہے بھائی اوپر کیا یہ ہے پیپ ہے پیپ چاہیے اچھا بوئیس اب یہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ بس آلموس ویلڈ ہونے والا ہے یہ پائپ اب یہاں پہ ہم لوگ ایک کنفیوزن میں آئے کہ اس کو سٹریٹ پائپ رکھا جائے یا پھر اس کو یہ پرانا والا ہے ایکزاوسٹ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے اب سٹریٹ پائپ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ فلو بہت اچھا آئے گا اس سے فلیم مزید لیندی آئے گا اچھا بوئیس ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو سٹریٹ پائپ کریں گے کیا کر رہا ہے بھائی ہمیں دو خیال نہیں اپنی کیزو کا اچھا خیر ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے بوئیس کیس کو یہاں پہ ہم لوگ سٹریٹ پائپ ہی کریں گے ایکزاوسٹ میں ہی لگائیں گے موسیقی 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 سیکنڈلی یہ کہ یہاں پہ ہمارے پاس کافی جگہ بج گئی تھی تو بیٹری ایز ایز رکھی ہوئی ہے فیلال لیکن ہمیں اس کو شفٹ کرنا ہے بہرحال یا تو ڈگگی میں یا پھر وہ پیسنجر سائٹ پہ کیونکہ اس کی ہیٹ سائلنسر کی کافی ہوتی ہے تو یہ سیف نہیں ہے بالکل بھی تو بیٹری تو ایبنچولی اندر ہی جائے گی تو بوئیز یہ کام تو ہو گیا اب اس کے علاوہ کافی کام ہے جیسے آپ لوگ بہت دیکھ رہا ہوگا کہ یہاں پہ رسٹ ہے کافی یہ پینٹ ہونا ہے پیس دوبارہ وہ اللہ فینڈر دوبارہ پینٹ ہونا ہے اور بوڈی کیٹس کا کام ابھی سٹیل پینڈنگ پہ ہے اور بوناٹ لگنا ہے بوناٹ میں پراپر کٹنگ ہوگی اگزاوست کے حساب سے اس کی فٹنگ ہوگی تو اب آہستہ آہستہ کام کرواتے جائیں گے تو بوئیز اسی نوٹ پہ آج کا ولوگ کرتے ہیں اینڈ اور ایل ٹرائے کہ اگلا ولوگ میں جل سے جل دالوں جتنے جلدی ہو سکے اپنے جلدی اپلوڈ کروں گا جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی